موسیقی 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 اسے جڑے سپلائی پروٹوکال، آف سیٹ کانٹریکٹ اور آف سیٹ شیڈیول میں آٹھ اہم بدلاف ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل یعنی ڈی اے سی نے ستمبر دو ہزار سولہ میں کیے اس وقت تتکالین رکشامنتری منوہر پرکر ڈی اے سی کی اگوائی کر رہے تھے فرانس کے ساتھ اس سودے کے لیے بات چیت کر رہی ٹیم میں شامل تین افسروں ایم پی سنگھ، اے آر سولے، راجی ورما نے ان پراؤدھانوں کو ہٹانے کا کڑا ویروت کیا تھا دہ ہندو کے تازہ کھلاسے کے بعد وپکش اب اور حملہور انداز میں سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے دہ ہندو کے تازہ کھلاسے میں ایک اور بڑا ماملہ ایسکرو ایکاؤنٹ سے جڑا ہے دہ ہندو کے مطابق مودی سرکار نے سودے کی شرطوں میں بدلاف کرتے ہوئے رافیل خرید کے لیے دی گئی رکم کو ایک الگ ایسکرو اکاؤنٹ میں رکھنے کی انیواریتہ کو بھی ختم کر دیا دہ ہندو نے رافیل ڈیل پر ایک کے بعد ایک بڑے دھماکے کیے ہیں دہ ہندو پہلے یہ خلاصے بھی کر چکا ہے کہ رافیل ویمان نہ صرف زیادہ دام میں خریدے گئے بلکہ ڈیل کے لیے رکشا منترالے کے افسروں کی آپتی کو درکنار کر کے پی ایم او نے الگ سے بات چیت کی لیکن مودی سرکار اب بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ڈیل میں کوئی گڑ بڑی نہیں ہے سرکار بھلے ہی سب کچھ ٹھیک ہونے کے دعوے کرے لیکن سوال تو لگاتار اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا رافیل ڈیل میں پی ایم او ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا کیا کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے رافیل ڈیل کی شرطوں میں بار بار بدلاف کیے گئے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ رافیل پر اب تک ہوئے خلاصوں نے پردھان منتری کے پاردرشی اور صاف ستری سرکار دینے کے دعوے کو کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کر دیا بیورو ریپورٹ سواراج ایکسپریس آشتوشری آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیا کارن ہو سکتا ہے کہ موڈی سرکار نے رفیل سودے میں پرشیل چار کے خلاف جو پراؤدھان تھے سمجھوتے میں ان کو ہٹا دیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مہارت جی دو چیزیں ہیں مہتکون پہلی بات تو یہ کہ جو آج انرام نے خلاصہ کیا ہے اس میں وہ کلاوز ہٹائے گئے ہیں جو دراصل بھرسٹا چار ویرو دی ہیں اور اس میں اگر آپ کیا اسکرو اکاؤنٹ کی بات ہو یا پھر جو انٹی کرپشن کلاوزز تھے اور اس کا کوئی ایکسپلیشن دیا نہیں گیا سات میں سے تین آفیسرز نے کہا جو نیگرشوٹنگ ٹیم میں تھے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے یا سودانشو جو مہنتی تھے انہوں نے بھی ساپ طور پر کہا کہ بھئی کہیں نہ کہیں بھلے ہی یہ دو سرکاروں کے بیچ کا بیچ کا قرار ہو لیکن اس میں جو پیمنٹ ہے وہ پیمنٹ ایک پرائیویٹ یعنی میجی کمپنی کو جا رہا ہے تو ایسے میں اگر یہ میجی کمپنی کل کچھ گڑھ بڑھ کرتی ہے پیمنٹ کے لیبل پہ یا پھر سپلائی میں تو اس کی گیرنٹی کون لے گا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی ساورین گیرنٹی ہے نہ کوئی بینک گیرنٹی ہے اس کی جگہ پہ صرف ایک لیٹر اپ کمفرٹ ہے اور اس لئے وہ سدھانشو مہنتی ہے وہ ساپ طور پر کہتے ہیں کہ اس میں ایسکر ایکاؤنٹ ہونا چاہیے اور کہیں نہ کہیں جو پیمنٹ ہو اس پیمنٹ میں جو فرانسیسی سرکار ہے اس کی سہ ہونی چاہیے تو کہیں نہ کہیں فرانسیسی سرکار ہے مورالی ایک طریقے سے باؤنڈ ہو جائے گی میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے وہاں سے ہٹا دی گئی تو ایک سوال یہ لگتا ہے کہ آخر اتنی مہربانی اس کمپنی کے اوپر کیوں تھی کہ جب بڑے افسر لگاتار اس پر آپ اتھی کر رہے ہیں اور اگر اس کمپنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی فائنسیل حالت اچھی نہیں ہے ویسی ستھی میں نہ آپ تو لیٹر اپ گارنٹی نہ آپ بینک گارنٹی لیتے ہیں نہ اس کو ایک آنٹ کے بارے بات کرتے ہیں نہ ہی انٹی یہی سوال ہم پوچھ رہے اس چرچے میں تو ساپ لگتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے سوال ہم سب لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے اتتر چاہیے امیتاب جی یہ جو ریفائیل ڈیل تھی یہ دیفنس پرکورمنٹ پولیسی دو ہزار تیرہ کے انترگت ہوئی تھی اور اس میں بھی ایک موڈل ایگریمنٹ تھا جس میں ترانسپرینسی پروبیٹی اور اکاؤنٹیبیلٹی کی بات تھی کہ دلال نہ ہوں کسی کو گھوس نہ ملے رکشہ سوڑوں میں اور موڈل سرکار نے کہا تھا یہ بہت کمزور دیفنس پرکورمنٹ پولیسی ہے اس لیے نومبر دو ہزار سولہ میں دی پی پی دو ہزار سولہ آئی جس میں کہا کہ اس میں بہت سکتی کر دیئے ہم نے بھرشتہ چار اب روکیں گے ٹرانسپرینسی بھی ہوگی پروبیٹی بھی ہوگی اکاؤنٹیبیلٹی بھی ہوگی تو نومبر دو ہزار سولہ میں تو یہ کیا لیکن دو مہنے پہلے رکشہ منتری دو ہزار تیرہ کی کمزور پولیسی میں سے بھی بھرشتہ چار والے سارے نیم ہٹا دیتے ہیں سارے پروزان ہٹا دیتے ہیں اور کس کے کہنے پہ کیبینٹ کمیٹی آن سیکیورٹی جس کے چیئرمنٹ خود پردان منتری ہوتے ہیں تو ایسا سودہ کیوں کیا گیا جو دو ہزار تیرہ کی پولیسی کے بھی خلاف تھا جس کو آپ کمزور کر دے اس کمزور پولیسی کے تحت آپ نے سمجھوتا کیا اور اس کو اور کمزور کر دیا کیونکہ آپ نے سارے بھرشتہ چار روکنے والے پروزان اگریمنٹ میں سے نکال دیئے آپ سے کچھ رہا تو اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ پروزان ہٹایا گئے ہیں بلکہ ہر درشتی سے اس لید میں سب کچھ سندگ دے اصل میں نرنے تو خرید کا پہلے ہی ہو چکا تھا اور یہ سب تو فائل کا پیٹ بھرنے کی کاروائی تھی کیونکہ نرنے بدلنے کا تو کسی کو کوئی کوئی موقع ہی نہیں تھا ان افسروں کو اتنی تو بھی چھوٹ نہیں دی کہ جو عام طور چا جو پرافدان ہونے چاہیے وہ بھی ان کو انکو اکرپر کریں اس کا تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ڈیل کا نیگوشیشن کا ہی اور چل رہا تھا سپلائر اگریمنٹ سے جو کی رفائل کے ساتھ تھا اور جو ویپن سپلائر کرنے والی کمپنی ایم بی ڈی ای تھی اس کے ساتھ تھا یعنی آپ ان دونوں کمپنیوں کو کیلئے راستہ بنا رہے تھے کہ وہ اپنے منمر جی کے ایجنٹ یہاں پہ چنے دلال چنے اور اگر کوئی گھوس لینا چاہے اس کو گھوس دے اور یہ بھی تھا کہ کانونی کاروائی بھی نہیں ہوگی تو ایسا کوئی بھی سرکار کیوں کرے گی دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کا بھارت جی نہ ہی صرف گھوس دے بلکہ اس دیش کے ایکس چیکر کا محنت سے کمائیا ہوا ہزاروں کروڑ روپے بھی لٹا کے لے جائے اور ان پر کوئی پوچھتاچ نہ ہو دیکھیں مجھے لگتا ہے جو آج نیا کھلاسہ ہوا ہے رفائل میں اس کا جو پہلے نوٹ ریلیز ہوا ہے اس کے سندھر میں اس کو دیکھنا پڑے گا آپ دیکھیں جو پہلا نوٹ ریلیز ہوا اس میں کیا کہا ہے ڈیفینس سیکریٹری نے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ پیارلر نیگوسییشنز کیاری کر رہے ہیں اور دوسری بات اگر آپ ہم سے خوش نہیں ہیں کہ ایموڈی جو کام کری ہے تو پی ایمو اپنے طریقے سے کام کرے اور سب سے اہم بات دیش کی سرکشہ کو آپ تاو پر لگا رہے ہیں ہمیں بیک فوٹ پہ رکھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں منوہر پارکر جی آئی ٹی سے پڑے ہوئے ایک شاتر نیتا ہے انہوں نے دیکھیں نوٹ میں کیا لکھا جس پہ بی جے پی ہو اللہ مچاری تھی کہ بھئی ان کا نوٹ تو نہیں چھاپا انہوں نے اکبار جو اتنا ورش اکبار ہے اس پہ انگلی اٹھا دی سوال اٹھا دیا آپ دیکھیں منوہر پارکر کے نوٹ میں کیا تھا اگر ان کا نوٹ چھپ بھی جاتا تو جو ہندو کی سٹوری ہے وہ ہی اس سے اور مضبوط ہوتی اس میں لکھا کیا تھا منوہر پارکر جی نے ساف شبدوں میں کہا کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پی اے مو اور جو فرنچ کاؤنٹر پارٹ وہ آپس میں اس کو مونیٹر کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ پی اے مو کے پرنسپل سیکریٹری سے بات کیجئے مطلب وہ اپنے آپ کو آپ وہاں جا کے وہ پرانے نوٹ وہ پرانے نوٹ ہے میں آپ کی بات سب مان رہا ہوں آپ آج بھی دیکھیں آج کے سندھر میں آیا کہ انہوں نے اسکرو اکاؤنٹ اور جو ان کو کہا جاتا میں اسکرو پر نہیں میں خالی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیوں راستہ کھولا گیا ان کمپنیوں کے لیے کہ وہ ایجنٹ اپوائنٹ کریں اور گھوز دینا چاہیں دیں اور کانونی کاریوائی نہیں ہوگی ابھی آپ آشور توش جی سے بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ سوال تو بہت ہے پر جواب کہاں سے ملیں گے تو دیکھیں سوال تو آئے دن کھل رہے ہیں اور آپ کے سوال کا بھی جواب ہے وہ تو ایک جے پی سی کے تحت یہ سرکار ہی دے سکتی ہے وہ تو سرکار کے لیے کوئی ہی دے سکتی ہے چلی اس سوال کو میں سودیش جی کے پاس لے جاتا ہوں سودیش جی سرکار نے ایسا کیوں کیا کیوں کہا کہ سوبرین گارنٹی کی آوشکتہ نہیں ہے فرانس سرکار کو گارنٹی دینے کی آوشکتہ نہیں ہے بینک گارنٹی کی آوشکتہ نہیں ہے کوئی بھی سرکار ایسا کیوں کرے گی دیکھیں آپ صرف اس مددے پر بات کرنا چاہرے یا پورے کرپشن والا مددہ جو آپ نے اٹھایا ہے اس پر بات بتا ہوں نہیں اس پہ خالی کہ سوبرین گارنٹی بتائیے سوبرین گارنٹی جب پرویزن تھا بھارت کا بہت پرانا دوست ہے جہاں سے بھارت پہلے بھی اپنے رکشہ سوڑوں کو کر چکا ہے اور جب سرکار کے بیچ میں سوڑا ہو رہا ہے تو وہاں کسی پرویزن کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں کرپشن ہو ہی نہیں سکتا جب بیچولیے ہوں گے تب اٹھایا ایکٹ اپلائی ہوں گے امیتاب جی ہنسر ہے امیتاب جی ہنسر ہے آپ کی بات نہیں ہے دفنس دگرمنٹ میں تھی اس سمیں روس کے ساتھ ایک گامت دگریمنٹ ہوتا تھا اور سوڑنگ گارنٹی ہوتی تھی آپ پیرے ضرورتی نہیں سوڑیے نا میں جواب دے دوں آپ پرشنے پوچھ سکتے جواب تو میں وہی دوگانا جو میں چاہتا ہوں آپ ہنس سکتے ہیں ہمارے جواب میں آپ کی سمجھ ہم سے زیادہ ہوگی لیکن 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 حقیقت یہ ہے ہنسی ہے بہت ہنسی ہے اچھی بات ہے آپ کی سمجھ زیادہ ہے تو ہنسی ہے مجھے اپنا جواب دینے دیجئے ہمیں پتا ہے کوئی کرپسن نہیں ہو سکتا ہے دو گورنمنٹ دو سرکار جب آپس میں آئی ہے آپ راہول گاندی کی بات کریں آدھ بھی جو ریپیٹ کر رہے ہیں 30 جا کروڑ کا offset جب ٹوٹل 30 جا کروڑ کا ہی offset ہے تو وہ پورا دیا نہیں کیا ہے یہ تو پورا دوش ہو جانتا ہے یہی پرائسنگ کے معاملے میں سپریم کورٹ گیا تھا سرکار نے اپنا پورا پکچ رکھا تھا اور سپریم کورٹ نے بتایا پرائسنگ میں کوئی پرولم نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر آپ بال کا خال نکالنا چاہتے تو نکالیے کچھ ملنا نہیں ہے جب کرپسن ہوگا تب ہی تو ملے گا جب بودی جی کی پرسن ساکھ انڈ بولڈ ہے وہ کرپسن ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں امیتاب جی کے پاس پلوی جی ایک منٹ پلوی جی ایک منٹ امیتاب جی آپ کیوں مسکرہ رہے تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ جب انٹر گورنمنٹ اگریمنٹ ہوتا اس میں تو کرپسن ہوئی نہیں سکتا اس میں کوئی گارنٹی کیا آوشش کرتا نہیں ہے ایسا ہے کہ جب اوپن ٹینڈر کے بیسنس پر ایک ڈیل نگوشیٹ ہو چکی تھی اور اتنا اچھا اتنی اچھی طرح سے وہ پانچ چھ سال لگا کے پوری سب کی محنت کر کے ایک ڈیل تیار تھی اس ڈیل کو بلکل اوپن لی کیا گیا تھا سب کچھ ٹرانسپرین تھا سب کا کمپیریزن یورو پائٹر تھا ہر ایک کا سب چیز سب کے کھلا کھلا تھا بلکل اس ڈیل کو کھلوز کرنے کی بجائے آپ نے ایک یہ گورنمنٹ او گورنمنٹ ڈیل کا وہ راستہ کیوں چنا اسی لیے چنا کہ کچھ اس میں گورنمنٹ ڈیل میں کوئی سوال نہ پوچھ نہ پائے کیونکہ اس میں آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے ہم اس کو بتا نہیں سکتے کیونکہ ایک گورنمنٹ ڈیل ہے میرے حساب سے میرے انوباب میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہمارے پہلی ڈیل میں بھی ہو چکا ہے وہ گورنمنٹ ڈیل میں جو انڈیا اور اور سویٹ یونین کے بیچ میں اور انڈیا اور ڈرشا کے بیچ میں جو ڈیلز ہوتی تھی سب سے زیادہ کرپشن ان میں ہی ہوتا تھا دھنیواد دھنیواد ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد اس چرچہ کو چالو رکھیں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے سواراج ایکسپریس دیش کا پہلا نیوز چانل جو بلند کرتا ہے کسانوں کی آواز ان کے مددے ان کی فریاد کسان تو کرجے میں جا رہا ہے خبریں گرامیر علاقوں کی منڈی کھیت کھلیہانوں کی ہم سب کس کے بچے ہیں کسان کے شہروں میں گاؤں سے آئی آبادی کی سب بے روجگار ہیں باتیں سرکاری دعووں کی پڑتال کچھ آکڑوں کی ہمارے ہاں کیول بھی زبائی ہیں اور پوری طرح سے یہ یوجنا مردانمندری جی کی پھیل ہے اپنے کسانوں سے جڑی ہر بات یہ ریڈ ایلپینو ہے اس کی ویدیسوں کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دیکھئے میرے ساتھ روزانہ شام چھے بجے کسان بولیٹن میں سوراج ایکسپریس اپٹاٹا سکائپ پر بھی اپلگ چینل نمبر پانچ سو باندے اس چرچہ میں آپ کا پھر سے سواغت ہے امیتہ آپ بتا رہے تھے کیسے انٹر گورنمنٹل ڈیل ہوتی ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کی ایسکرو اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور ایسکرو اکاؤنٹ اگر فرانس کی سرکار چلاتی اور جب سپلائی ہوتی تب پیسہ ریلیز کرتی بھارت سے پوچھ کے تو کیا بھارت کی ارثی کھانی کے لیے ایک سیفٹی ویلپ تھا اسکرو اکاؤنٹ اسکرو اکاؤنٹ تو ایک چارہ انہوں نے مہنتی جی نے نکالا کیونکہ سوبرن گارنٹی اور بینک گارنٹی ویالا بنا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم اگر آپ اسکرو اکاؤنٹ میں رکھیں اسکرو میں ڈیریکٹلی کمپنی کے پاس پیسہ نہیں جاتا وہ ایک اسکرو اکاؤنٹ میں جاتا اور جب وہ اپنی پرفارمنس کر دیتے پوری کر دیتے تب بھارت سرکار ان سے کہتے کہ ہاں یہ پیسہ کمپنی کو دے دیجئے کیونکہ اور بہنوں نے پرفارمنس کر لی ہے اس لئے اسکرو اکاؤنٹ رکھا جاتا ہے تو وہ سیفٹی کے لیے اب آپ نے تینوں ہی سیفٹی چیزوں کے ہٹا دی تو یہ تو ضرور اس میں آشتوشی آپ نے پہلے کہا تھا کہ سودانشو مہنتی نے جو ایک بڑے سینئر افسر تھے انہوں نے چٹھی لکھ کے کہا کہ دیکھیں اس میں سوورن گارنٹی نہیں ہے اس میں بینک گارنٹی نہیں ہے تو ایک طریقہ ہے اس پیسے کو ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈائیں جس کو اسکرو اکاؤنٹ کہتے ہیں جہاں پر پیسہ تب ہی ریلیز ہوگا جب ہوای جاج آپ کو مل جائے گا جب آپ کو ہتھیار مل جائیں گے تو جیسے جیسے ہوای جاج اور ہتھیار ملتے رہیں گے آپ ان دونوں کمپنیوں کو پیسہ دیتے رہیں گے اس اکاؤنٹ سے سرکار نے وہ راستہ بھی نہیں چنا یہ اچھی نصیحت تھی اس نصیحت کو کوڑے دان میں کیوں ڈال دیا دیکھیں اس میں تو بلکل ساپ نظر آتا ہے کسی نے کسی کو فیور کرنے کی بات بھارتی جلتہ پارٹی کی طرف سے بار بار سرکارتی سے بار بار کھا جاتا یا انٹر گورنمنٹل ڈیل تھی اور پیمنٹ کس کو جانا تھا کمپنی اور جو ہتھیار کس کو سپلائی کرنے تھی بیمان کس کو سپلائی پرائیویٹ کمپنی کو کرنے تھے تو جو سدھانشو میں جو سدھانشو کہہ رہے تھے وہ ساپ دوارت کہہ رہے تھے انہوں نے کہا بھائی بھلے ہی یہ گورنمنٹ ڈیل ہے لیکن دراصل پورا کا پورا پیمنٹ اور سپلائی جو پرائیویٹ کمپنی کو ہے تو اس پرائیویٹ کمپنی اگر کل کہیں یہ کچھ گربڑ کرتی ہے تو کہیں تو کوئی گارنٹی ہونی چاہیے کوئی آدمی تو ایشورنس دے کہ بھائی یہ اگر گربڑی کرے گی تو کون اس کی گردن پکڑے گا اس انکش لگانے کہ انہوں نے کیا لیکن گورنمنٹ بہت حیرانی ہیرانی کی بات ہے گورنمنٹ بات نہیں مانتی اس کا مطلب صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈال کے اندر کالا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے کہ کل اگر کوئی ایجنٹ پکڑ میں آ جائے کہیں کوئی دلالی کی بات سامنے آ جائے تو کم سے کم کسی کے گردن نہ پکڑی جائے انہوں نے تھا جو سرکار بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمارے رکھچہ سعودے دلالوں رکھچہ سعودوں میں جو کاؤنینس کے زمانے میں ہوئے وہاں صرف اور صرف دلالی تھی اگر دلالی تھی تب تو اس کو اور بجبوت کرنا چاہیے تھا تاکہ کہیں کوئی دلال اس میں نہ پاہے بجائے اس کے آپ اس کلاوس کو ہٹا دیتے ہو جو لیگلی آپ اس کا مطلب آپ انٹرنیشنل کوٹ میں اگر آپ بہت جانا چاہے آپ انٹرنیشنل بھی لیگلی بھی اس کو آپ انشور نہیں کرا سکتے تھے تو یا تو دونوں میں سے کسی نے کسی کمپنی کو میں یہ نام نہیں لے رہا ہوں کسی کمپنی لیکن کسی نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے اور یہ کہنا کہ نہیں موڈی جی ہے تو کوئی بھرست آچار نہیں ہو سکتا میں کم سے کم سیکھڑوں ایسی چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ منمون سنگھ تھے تب بھی اتنا ہی ماندار آدمی تھے اب تو بھرست آچار نہیں ہو سکتا یہ کوئی گارنٹی کی بات ہے یہ آڈانی کا پورا معاملہ آمبانی کا پورا مسئلہ یہ کیا ہے اگر آپ اس کے جل میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنے بھرست آچار ہوئے کتنے بھرست آچار نہیں ہو سکتا ارے موڈی جی بھرست آچار ہیں مطور پر گورنمنٹ ڈو گورنمنٹ ڈیل گورنمنٹ آدھارے کے ساتھ ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنی کا یہ تھرڈ پارٹی کا جو انٹرڈکشن ہے یہ صرف فرانس کے ساتھ ہے ایک دو بار یو ایس کے ساتھ ہو چکا لیکن وہاں بھی جو ان کے سرکاری ایجنسی ہوتی ہے اس کے ساتھ جب ڈیل ہوتی تب گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیل ہوتی یہ تو پہلا انسٹنس ہے جہاں ایک پرائیویٹ کمپنی کو گورنمنٹ 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 ڈیل کے اندر لائے گئے ٹھیک ہے پلوی جی تو جب نہ سوبرین گارنٹی ہے نہ نہ بینک گارنٹی ہے نہ اسکرو آکاؤنٹ ہے تو یعنی بینا کسی سیفٹی نیٹ کے بھارت سرکار 60,000 کروڑ کا صدا کرنے نکل گئی دیکھیں یہ تو سپسٹ ہو چکا ہے کہ Moodi جی ایک easy deal دینا چاہتے تھے اپنے Mitra کو Ambani جی کو میں ایک بات یہ highlight نہیں پر میں کہہ رہی ہوں آپ چاہے نہیں پوچھ رہے پر انہی کے لئے یہ سپسٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی دوھرائی نہیں جاتا ہے لیکن جب 10 April 2015 کو Moodi جی اپنے پریا Mitra Ambani کے ساتھ فرانس گئے اور انہوں نے وہاں سے announcement کر دیا اس ڈیل کا تب تک تو انہوں نے کوئی clearance نہیں لیا تھا پردان منتری ایسا کر سکتے امرجنسی situation میں امرجنسی کیا تھی امرجنسی کیا تھی ایک امرجنسی کیا تھی ایک انہوں نے امرجنسی کیا تھی تھی امرجنسی امرجنسی ساتھ آپ کنفیوز کر رہیے انہوں نے امرجنسی تیم ہر ایک ڈیل کے لئے بنتی امرجنسی تیم نہیں یہ تیم بعد میں بنی جب انہوں نے announce کر دیا اس کے پار negociation ڈیٹیل اس کو negociate کرنے کے لئے تیم بری آپ میری بات پوری ہونے بیجر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو procedure وہ فالو نہیں کیا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ امرجنسی situation میں پردان منتری کو سکتے ہیں سوال یہی اٹھتا ہے کہ امرجنسی کیا تیم آپ یا منسٹری سے کسی کو consult کرتے ہیں آپ تیم ہم بڑھتے ہیں سمیں بہت تیم نہیں تیم میں بھی مانتا ہوں امیت کیا رہے ہیں امرجنسی 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 پیمو کوئی رول نہیں تیم سمجھ امرجنسی سمجھ کچھ کہنا چاہ رہی تے سودیش بہت دیر سی پر امرجنسی سنجھ کرتے ہیں اس کے بعد امرجنسی پر آئیں گے سپریم کوٹ سے جھوٹ بولا تو آپ کے پاس لیگل انسٹرومنٹ ہے آپ سپریم کوٹ approach کر سکتی ہمارے خلاف defamation کر سکتی ہیں سپریم کوٹ کی آمان کا ڈاو 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 سکتی ہیں آپ آجاد ہیں اس طرح ٹی وی میں ڈیویٹ کرنے سے آپ کچھ نہیں ثابت کر پائیں گی مکھے منتری تھے نرہند موڈی جی یہ ساری الگیشن کانگریس نے لگائی تھی اس کے بعد judicial inquiry بیٹی تھی اور کچھ بھی نہیں سابی 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 جی آپ پتا ہے کہ ڈیسولڈ کمپنی کا فائنلیزیشن یو پی نے کیا تھا دس سالی سوادھے پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ انہیں چاہیے تھا کمیشن یہ کھو جائے سارے کمیشن کمیشن کیسے کمائے اس کمیشن نے ڈیسیجن نہیں لیا اور ہمارے ایر فورس کے سکوارڈن کو ڈیپلیٹ کر دیا اور بہت کریسیس سیچوشن نے پہنچ چکی سیئر فورس یہ ڈیسیجن لینا جروری تھا ہم نے کوئی نئی کمپنی نہیں کھو جی اسی کمپنی کھو جی جو انہوں نے select کیا تھا لیکن ڈیل کو اور اوپنی جواب 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 کیا اور گورویٹ کیا جواب لیٹر اوپنی چھوٹیس 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 اشتوش جی ابھی تک تو یہ تھا کہ بنوہر پرکر بچارے بہت شریف آدمی ہیں آئی ٹی آئی سکوٹر پر چلتے ہیں بہت اماندار آدمی ہیں ان کو تو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آج کھلا سا ہو گیا سب کچھ پتا تھا اور وہ رکشہ منتری کی مہر لگا رہے تھے غلط فیصلوں پہ انیمیت تاؤں کو نیمیت کر رہے تھے یہ سہی ہے تو اس سے منوحر پارکر کی چھوی کتنی دھومل ہوئی ہے اور سرکار کی چھوی کتنی دھومل ہوئی ہے اگر منوحر پارکر یہ کہتے ہیں انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی تو انہیں اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھے کہ آپ رکشہ منتری کیوں تھے جب وہ 10 10 اپریل 2015 کو ڈیل ہوتی پردھان منتری جی چودہ اپریل کو 2015 کو منوحر پارکر کہتے ہیں مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں تھی تو منوحر پارکر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور جس کے سروچ نیتہ نریندر موڈی ہیں تو منوحر پارکر کو یہ دیکھنا دیکھنا ہوگا کہ ان کو آگے کی راج نیتی نہیں کرنی ہے کیا آج کی تاریخ میں کوئی نریند موڈی جی سے راحل گاندی سے کوئی کسی طریقے سے head نیتہ ہوگی آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا لیکن فیلحال یہ چرچہ یہی پہ سماپت کرنی پڑے گی کل پھر ملیں گے تب تک کے لئے نمسکر